اس کی اہم ترین سماعت کے بعد ابھی اسلام بلہ ہائی کورٹ سے باہر لکھ رہے ہیں اور ابھی ہم ان سے خاصوصی قفت کو کریں گے اور ساتھ ان کے دوسرے بکلا بھی ہیں اور عمران شاہ محمد صاحب کی وائس بھی ان کے ساتھ ہیں اور ابھی ہم ان سے چلیں اب مائک لگا کے آپ لاؤ بیٹے تھوڑا سا پیچھے چلیں جی نہیں اب سارا کچھ جانا لگا ہوگا ہے سارے کام کرنے دیکھیں ڈیفینس کو تو بہت کم بولنا ہے بول تو اس وقت سرکار رہی ہے اور لگاتار اپنے کیس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت آہستہ آہستہ وہ کر رہی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مین جرم تھا مین الزام تھا داستہ سال والا اس سے ہٹ کے تو آج چھٹا دن ہے سرکار کو بحث کرتے ہوئے اور وہ صرف لا پروائی کے چارج کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نیگلیجنس برتی انہوں نے لا پروائی برتی ریزنیبل کیر انہوں نے نہیں کی مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ڈیوٹی کس کی تھی یہ پرائمری ڈیوٹی یہ سومپا کس کو گیا تھا یہ ذمہ داری کس کی تھی تو بات یہ ہے کہ اگر ایک مثال دے دیتا ہوں اگر ایک سومنگ پول پہ چار لوگ بیٹھے ہیں اور ایک لائف کارڈ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اگر ایک بچہ ڈوب جاتا ہے تو جو چار لوگ بیٹھ کے صرف دیکھتے ہیں ان کے اوپر فوجداری میں یا کریمنل لاؤں میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے دیکن وچ ویڈ ایمیونٹی این ویڈ ایمپیونٹی مگر جس کی ڈیوٹی قانون نے مقرر کی ہوتی ہے جو لائف کارڈ ہے ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے ریل گزر نہیں ہے تو گیٹ کیپر نے دروازہ اس کا بند کرنا ہے سو پورے کا پورا سرکار اپنا کیس جو ہے بڑے الزام سے شفٹ کر کے نیگلیجنس اور لاپروائی جیسے معمولی اور بے بنیاد سے چارج کے اوپر عدالت کا وقت جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور لگاتار لیا جا رہا ہے اس کو لمبا کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں نہیں جانتا کہ اس سے کیا لے لینا ہے انہوں نے کیا بندوبست کرنا ہے اس کو لمبا کر کے کہ کچھ دن ان کو اور مل جائیں میں آج کی گفتگو کو بڑا مختصر رکھ اس کو ایسے کنکلوڈ کر دوں گا کہ جب ہم نے وقالت کا آغاز کیا تھا تو ہمیں ہمارے بڑوں نے اور استادوں نے کہا تھا کہ سائفر کا کیس ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا وہ بات کی بات ہے مگر انہوں نے کہا تھا کہ وقالت کے شعبے میں آرہے ہیں بڑا سبر آزما پیش آئے مگر وقالت میں جس جس کیس نے ہمارے سبر کا پیمانہ لبریس کیا ہے وہ سائفر کیس ہے کہ وہ ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے اور رینگ رہا ہے اور کافی اب میرا خالیات سترواں دن ہے آپ دیکھیں سترواں دن عدالتوں کا ٹائم ضائع کرتے ہوئے تین دفعہ پہلے موقعے لے چکے ہیں مگر جو ایک چیز سرکار کسی صورت نہیں چاہ رہی کہ ہم بس سلو سلو اس کو پڑھتے رہیں ریڈنگ کرتے رہیں کل پھر چھٹی لے کر وہ چلے گئے کہ کل ہم نہیں بیس کریں گے ہم پرسوں بیس کریں گے ہم کل اویلیبل نہیں ہیں تو کل جو ہے وہ دوبارہ سائفر کے کیس کی سماعت نہیں ہیں تو اس سے لگتا یہ یہ کہ سائفر کے کیس کا نتیجہ یا ریزلٹ تب اناؤنس کیا جائے گا جب کوئی بندوبست عمران خان صاحب کا اور اس کا تعلق اس سائفر کیس سے نہیں ہے اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے کہ سرکار اپنی بیس تب ختم کرے گی جب ان کے پاس کوئی بیک اپ پلین آ جائے گا سو آج کے لیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں تینکیو ویڈی مچ سلیمان صاحب صاحب بچائیے گیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا بھگت آیا اور تک کیا عدالت کو یہ احساس نہیں دیکھیں یہ دس is a question جو کہ عونریبل ججز کے لیے سوال ہے یہ تو روکنا ٹوکنا ہم جب بکلا غیر ضروری بات کرتے ہیں عدالتوں کا ٹائم ہم جب غیر ضروری طور پر ہم لیتے ہیں تو ہمیں فوراں روکا بھی جاتا ہے ٹوکا بھی جاتا ہے تو یہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا ہم تو صرف اس وقت کوٹ کو پورا موقع اور مرحلہ ان کو opportunity دی جاری ہے سرکار کو اسے کہتے ہیں نا to their hearts content جیسے بھی اپنا کیس آپ نے کھڑا کرنا ہے جیسے بھی اپنا کیس ثابت کرنا ہے مگر مجھے بہت حیرت ہوئی جب آپ کسی سرکار کی جانب سے آتے ہیں تو آپ بڑے جرم کی طرف آتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ بڑا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چلیں اس کو تو چھوڑتے ہیں چھوٹے جرم پر ہی بات کر لیتے ہیں اور اس پہ سات دن لگا دیتے ہیں تو سات دن تو یعنی یہ پاکستان کی ہسٹری میں میرے کیریئر میں بھی میں نے نہیں کوئی ایسا کیس آج دن تک نہ خود کیا نہ کبھی کسی کو کرتے دیکھا جو سترویں دن تک آرگیو ہوتا رہا ہے تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا کیس آف فرسٹ امپریشن بھی ہے لمبا ترین کیس بھی ہے بار بار چلنے والا کیس بھی ہے بدقسمت کیس بھی ہے وزیر آزم بھی ہے اس میں وزیر خارجہ بھی ہے میں نے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ڈیپتھ میں اتنی تفصیل میں اتنا سلو اور اتنا رینگتا ہوا تاخیر سے کنکلوڈ ہونے والا کیس میں نے نہیں دیکھا سرنا صاحب صاحب آپ بار بار یہ پوچھ لے دیں پھر کب تک یہ دلائل ختم ہوگی ہے پراسیکیوشن کی جانب سے کیا جواب جائے دیکھیں جب عموماً جب آپ سرکار کی جانب سے پیش ہوتے ہیں تو دیکھا یہ ہی گیا ہے آدھے پونے گھنٹے ایک دن میں بڑے ٹو دے پوائنٹ دلائل ہوتے ہیں اور فیصلے ہو جاتے ہیں ادھر وہ تھوڑا سا کیس پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے لیے بند کرتے ہیں میں ان دی اینڈ ایک اچھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں جسے موڈ شاید میرا بھی اچھا ہو جائے اور آپ کا بھی اچھا ہو جائے ایک ریلیجیس سکولر تھے لڈن جعفری صاحب وہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا یہ میں نہیں بتاؤں گا تو جج صاحب نے وکیل صاحب سے جو بھی بات پوچھتے ہیں ضمیر اختر ضمیر اختر صاحب مرہوم بہت زبردست آدمی تھے وہ اینان ٹائملی ڈیت پر وہ سوال کا جواب دیتے تھے یہ میں نہیں بتاؤں گا تو جو بھی اہم نقطہ یا سوال جج صاحب سرکار سے پوچھتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا وہ پھر کبہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے خود ثابت کی آپ ہی پوچھ رہے ہیں قانون دان تو آپ لوگ خود ہوئے میں یہ یوٹیوب چینل یا انہوں نے کہا ان کے کہنے سے نہیں کبھی بھی کیس ثابت ہوتا یہ سرکار کا کام ہے کہ اپنے ایویڈنس سے پوزیٹیو ایویڈنس سے وہ ثابت کریں وہ نہیں کریں آپ سوال پوچھیں سلوان صدر صاحب جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ آپ کے سامنے ہیں ہم سب کبر کر رہے ہیں فرم دا فرس ڈی تو کیا مقصد ہو سکتا ہے پروسیکیوشن کا اس کو لنگر آن کرنا مزید اس کو آگے لے کر جانا آپ یہ دیکھیں یہ لوگ سارے میڈیا بھی کہنا شروع ہو گیا ہے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ انیسیسیریلی کیس جو ہے لمبا ہوا جا رہا ہے بہت زیادہ اپجیکشنبلی یہ لیٹ ہو رہا ہے اس میں ریزلٹ آ جانا چاہیے جو حق ہوتا ہے وہ مل جانا چاہیے ایک دن بھی ناجائز نہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کیا آپ لوگوں نے سات دنوں میں میرے ساتھ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی میسس کری ہیں اس لیے میں ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کی اوپر اگر دو جملے بول دوں میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی اوپر ایک جملہ بھی نہیں سنا ایک جملہ تو وہ اندر کیوں ہیں اس کیس میں کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ جلدی باہر آئے کیا ملک کا امپریشن خراب نہیں ہو رہا ہم سزا سسپینشن بھی نہیں مانگ رہے تو جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہیں سرکار بھی دیکھ رہی ہیں فیملیز کھڑی ہوئی ہیں فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں آکے تھک گئی ہیں آکے روز آکے وہ بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک اور تاریخ ڈل جاتی ہے ایک دن اور کی تو میرا خیال ہے اچھے دن آئیں گے میں یہی کیسے تاریخ پر دوہ شکریش سباز یہ میں نہیں بتاؤں گا بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں